موسیقی اللہ رب العزت سے روایت کرتے ہیں ساری احادیث صحابہ کرام رسول اکرم سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا لیکن حدیث قدسی وہ کہلاتی ہے جو رسول اکرم اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں یعنی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا حدیث قدسی کا بڑا درجہ ہے عام احادیث سے بڑھ کر اور قرآن شریف سے نیچے یعنی دونوں کے درمیان کی یہ چیز ہے عظمت والی حضرت ابور رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث قدسی مسلم شریف میں مروی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا اللہ تعالی کہتا ہے کیا کہتا ہے قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفینی میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تخصیم کر دیا ہے ساری نماز اپنے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی بانٹ دی ہے میں نے اور پھر اس کے بعد اس کلوے کی اس جملے کی تشریح بیعن فرمائے جب بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالی کہتا ہے حمدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد و سنہ بین فرمائی اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالی کہتا ہے مجدنی عبدی میرے بندے نے میری تمجید بین فرمائی محالی کی اومدین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالی کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد و سنہ کے ساتھ میری ملکیت خلاقیت کا ذکر فرمائے اللہ رب العزت بہت خوش ہوتا ہے بندہ اپنے رب کی تعریف کر رہا ہے تعریفیں اس کے لیے ہیں تمام جہانوں کا خالق وہی ہے اس سے زیادہ کوئی مہربان نہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں کا اکیلا تنہا مالک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم عبادت تیری ہی کریں گے اور مدد تجھ سے ہی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حاضہ بینی و بین عبدی نصفینی نہیں تو بندہ کہتا ہے حاضہ بینی و بین عبدی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہے میرے بندے نے معاہدہ کیا ہے مجھ سے اہد کیا ہے پیمان معاہدہ کہ عبادت اللہ کی ہی کرے گا اور مدد اسی سے مانگے گا اور جب بندہ کہتا ہے اہدن السرات المستقین یہاں تک تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حاضہ لعبدی و لعبدی ما سأل یہ میرے بندے کے لئے ہے میرے بندہ مانگ رہا ہے مجھ سے اے اللہ ہمیں سرات مستقیم پر قائم و دائم رکھا اس سے نواز دے یہ سرات مستقیم وہ جس پر تیرے وہ برگزیدہ بندے چلتے تھے قائم رہے زندگی بھر جن پر تیرا انام ہوا ہے جن پر تیرا غزب ہوا جن پر تیری لانت ہوئی جو گمراہ ہوئے اے اللہ ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لئے ہے الحمدللہ رب العالمین سے ایاکن عابدو و ایاکن استعین تک اللہ رب العزت کی تعریف درمیان میں ایاکن عابدو و ایاکن استعین یہ ایسا معاملہ کہ اللہ سے اہد و پیمان کر رہا ہے بندہ اے اللہ جب تک جیوں گا جب تک رہوں گا عبادت تیری کروں گا مدد تُس سے مانگوں گا نہ کسی کی عبادت کروں اور نہ کسی دوسرے سے مدد چاہوں تو اللہ حرب العزت کہتا ہے میرے بندے نے مجھ سے یہ معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کو اگر بندہ توڑے گا تو ظاہر ہے کہ اللہ حرب العزت کے غزب کا اور اس کی سزا کا مستحق قرارتا ہے تو یہ اہد کر لیا ہم نے اللہ حرب العزت سے اور پھر اس کے بعد اہدن السراط المستقیم سے آخر تک اللہ حرب العزت کہتا ہے یہ میرے بندے کے لئے ہے بندہ مانگ رہا ہے سراط مستقیم طلب کر رہا ہے اے اللہ وہ عطا فرما دے اسی پر قائم رکھ اور یہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے جو تیرے غزب کے مستحق ٹھہرے جو گمراہ ہو گئے اے اللہ ان کے راستے سے مجھے بچا کے رکھنا سراط مستقیم پر چلانا اور گمراہوں کے راستے سے بچانا یہ دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے حَازَ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَوْسَا یہ میرے بندے کے لئے ہے بندہ اپنے لئے مانگ رہا ہے اور میں اس کو وہ دوں گا بندہ مجھ سے جو مانگ رہا ہے اب یہاں پر تین باتیں ہوئیں ایک تو اللہ کی حمد و سنہ تو اللہ کی حمد و سنہ کرنا یہ مومنوں کا ایمان والوں کا نبیوں کا صدیقین کا شہدہ کا صالحین کا طریقہ کسی طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے علاوہ نہیں وہی رب العالمین ہے اس پر اعتماد و یقین و بروسہ اور پھر اس بات کا اقرار کہ عبادت تیری اور مدد تجھی سے اور پھر اس کے بعد یہ مانگ رہا ہے تین چیزیں تینوں چیزیں واضح ہیں تعریف ہم اللہ کی کریں گے عبادت اس کی کریں گے مدد اس سے مانگیں گے اور جو ہم نے مانگا ہے تب اللہ رب العزت ہمیں وہ دے گا تو بھائیو عزیزو بڑی پیاری حدیث ہے اس حدیث کو سمجھو اور اس حدیث کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارو تو اللہ رب العزت کی رحمتوں میں رہو گے پھر ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھتے رہیے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے